اسلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ یہ پوائم نوبر جو ٹوئنٹی ہے بھی یہ انگلیس تھرڈی ہے اس کا لیکچہ نوبر ٹو ہے اور اس میں آج جو ہے ہم جو ایکسپیکٹڈ قویشنز ہیں اور اس کے اندر جو پوائم کے اندر باقی چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں جو سٹوڈنٹ کو جاننا جن کا ضروری ہے اگزیمنیشن پوائنٹ ایو سے اور یونیورسٹی کس طرح قویشن کرتے ہیں اس طرح اور قویشن کے اندر کیا پوچھا جاتا ہے اور اس پوائم کے اندر ایکچل ہوا کیا ہے ان ٹرانزلیشن تو ہم نے کر لی ہے لیکن اگر اس کے باقی جو چیزیں ہیں وہ ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم we are unable to attempt any question put by the university تو ہم انہی چیزوں کو لیکچی ٹو کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پوائم کے اندر کیا ہے جی دا پوائم پروجیکٹس دا پلائٹ پلائٹ میں خستہ حالی خستہ حالی میں سٹوڈنٹ کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے اس کے ارطوں میں ساتھا لکھتا جا رہا ہوں دا پوائم پروجیکٹس دا پلائٹ اور مزیر ایبل کنیشن اور مزیر ایبل کنیشن اور جرمن جیوز این ایمیرکا اچھا پہلا پوائنٹ تو یہ ہے اور اس کے پر قویسٹن بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ جو پوائم ہے پروجیکٹس یہ بتاتی ہے یہ اظہار کرتی ہے دا پلائٹ اور مزیر ایبل کنیشن یعنی خستہ حالی بیڈ کنیشن کو کس کی جرمن جیوز جرمن جیوز ایمیرکا ایمیرکا کے اندر جو جرمن جیوز ہیں ان کی جو خستہ حالی ہے اس کو بیان کرتی ہے تو سٹوڈنٹ اس کا جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے وہ یوں ہے کہ نائنٹین تھرٹی تھری جو نازی پارٹی ہے جرمنی کے اندر نازی پارٹی ہوس ہیڈ واز ہوس ہیڈ واز ایڈ آف ہیٹلر جس کا جو سربراہ تھا وہ ایڈ آف ہیٹلر تھا تو نائنٹین تھرٹی تھرٹی تھری میں انہوں نے کیا کیا جرمنی کے اندر ایک کمپین شروع کی اور کمپین کیا شروع کی کہ یہ جو جرمن جیوز ہیں یہ اچھے نہیں ہیں کیونکہ ہیٹلر جو تھا اس کو ویسی جو ہے جو جیوز ہیں ان سے بہت شدید نفرت تھی ٹھیک ہے اور انہوں نے ایک تحریک شروع کی ایک مومنٹ کا آغاز کیا کہ یہ جو جرمن جیوز ہیں ان کو نہ ہم نے جرمنی سے فارغ کرنا یعنی ان کو نکالنا ہے تو جرمنی کے اندر ان کی جو مثلا ان کی جو جابز ہیں وہ ان سے چھین لے گی جابز جو نئی جابز ہیں وہ جرمن جیوز کو وہ نہیں آفر کرتے تھے اور ان کی جو پراپٹی ہیں اس کو چھین لیا گیا پھر اس کے بعد ایک بہت ہی گمیر سلسلہ شروع ہوا اور وہاں ہولوکاسٹ ہٹلر کا جو ہولوکاسٹ ہے وہ بہت فیمس ہے ہولوکاسٹ ہولوکاسٹ اچھا یہ ہولوکاسٹ کیا ہے ہولوکاسٹ یہ ہے کہ وہ جرمن جیوز جرمنی اور ان کو کھلے میدان میں لاتے تھے اور وہاں ان کو مارنا شروع کر دیتے تھے اور اس طرح تقریبا انہوں نے سکس ملین ٹھیک نا سکس ملین کے قریب انہوں نے جو جرمن جیوز تھے جرمنی کے اندر ان کو قتل کیا اچھا تو پھر کیا ہوا اس کا افیکٹ کیا نکلا کہ جرمن جیوز سٹارٹڈ فیلنگ انسکیور انہوں نے جرمنی جرمنی کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو انسکیور جو ہے وہ فیل کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے سٹارٹڈ مائیگریٹنگ فرم دیفرنٹ کنٹریز انہوں نے مختلف جو ممالکیں ان کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی تو موسٹ آف دیم مائیگریٹڈ تو امریکہ بہت سے تھے جو جرمن جیوز تھے مائیگریٹڈ تو امریکہ وہ امریکہ میں آگئے تھے اور ہٹلر نے یہی سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا اور نائنٹین فارٹی تری میں جرمنی واز ڈیکلیڈ فری آف جیوز یعنی دس سال کے اندر اندر انہوں نے جرمنی کے اندر ایک بھی جیوز جو ہے اس کو نہیں چھوڑا تھا اور لاکھوں کو مار دیا کچھ جو ہے وہ ادھر ادھر اپنی جانے بچانے کے لیے جو ہے وہ بھاگ گئے اور کچھ ہے امریکہ میں آگئے لیکن امریکہ میں بھی دیور نٹ بینگ ریکگنائز وہ ریکگنائز نہیں ہو رہے تھے ان کے جو پاسپورٹ تھے وہ ایکسپائر ہو چکے تھے ان کی کوئی ایڈنٹیفکیشن جو ہے وہ کوئی نہیں تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور وہاں پہ بھی انہوں نے ایک بہت ہی جو میزربل کنڈیشن ہے اور ایک بہت ہی پلائٹ جو سیچوئیشن نے اس کا سامنا کیا یعنی وہ جرمنی کے اندر بھی پلائٹ کا شکار تھے خستہالی کا شکار تھے اور امریکہ کے اندر بھی وہ سیچوئیشن جو ہے وہ ویسے ہی نہیں تھی اچھا پھر کیا جی اور امریکہ کے اندر as a human being as a living entity یعنی انسان کے ناطے سے ان کو recognize نہیں کیا جا رہا تھا because they were saying کہ if you if your passport have expired in official language you are dead یعنی اگر آپ کے پاس passport نہیں ہے passport expire ہو چکے ہیں اگر پیپر documentation نہیں ہے تو official language میں you are expired you are dead and you can't enjoy any rights in America تو یہ سارا کچھ ہے یہ امریکہ کے اندر ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ امریکہ جو کہتا ہے کہ we are the most civilized nation of the world ہم دنیا کی سب سے محذب قوم ہیں لیکن وہاں پہ انسان وہ خستہالی کا شکار ہیں ان کے جو مزری ہے اس کو ڈبل او چارڈن نے اس پویم کے اندر پروجیکٹ کیا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ یہ جو پویم ہے امریکن سوسائیٹی یعنی امریکن جو معاشرہ ہے یہ پویم اس کے اوپر تنقید ہے تنقید کیا ہے کہ جناب آپ اپنے آپ کو اتنا civilized کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ human rights کا علم بردار کہتے ہیں torch bearer کہتے ہیں لیکن آپ کی ملک میں جو ہے وہ دیکھیں انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک ہو رہا ہے even cats and dogs are enjoying a good life and birds and animals are enjoying good life in america but human being like german Jews they are not enjoying any facility given to a citizen in america یعنی کوئی بھی وہ سہولت جو شہریوں کو دی جاتی ہے امریکہ کے اندر اس کو وہ enjoy نہیں کر رہے اس کو وہ رکھ ہی نہیں رہے ہیں یعنی ان کو دی ہی نہیں جا رہی ہے تو یہ پویم جو ہے یہ w h ڈن جب اس کو لکھ رہا تھا تو اس کا مقصد بھی جو تھا وہ critical تھا یعنی satirical تھا کہ وہ امریکہ کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر رہا تھا کہ دیکھیں جناب آپ نے جرمن جیوز کے ساتھ اور یہ history ہے یہ کوئی ایسی کوئی fiction نہیں ہے یہ history ہے history proof کرتی ہے اس story کو اس پویم کو کہ یہ ایسی ہوا تھا کہ امریکہ کے اندر ان کو جو basic write ہیں وہ نہیں دیئے گئے اچھا پھر اس میں student ایک question آتا ہے the poem has many numerical images many numerical images the poem is full of numerical images w a jordan اس پویم کے اندر بہت سے numerical images ہیں یعنی figures جو number ہیں وہ بیان کی ہیں اور اس پویم کے اندر بہت سے numerical images ہیں بلکل ہیں وہ کیسے ہیں جی اب یہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جیسے اس کا title ہے 10 million souls ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس میں 10 کا figure جو ہے وہ آ رہا ہے اچھا پھر کیا جی کہ وہ جو فیشیں ہیں جو مچھلیاں ہیں they are moving freely 10 feet away fish moving freely 10 feet away اچھا پھر اس کے بعد کیا جی a building a building thousands floors floors windows اور پھر کیا ہے اس کے جو doors ہیں ٹھیک تو اس کے اندر جو ہے ڈبل ایچ آرڈن نے بہت سے جو numerical images ہیں وہ اس پویم کے اندر جو ہے وہ لکھے ہیں یعنی اس نے mostly جو repetition ہوئی ہے وہ جو 10 کا figure ہے اس کی زیادہ ہوئی ہے صحیح مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا شہر اور اتنی population اور اتنی بڑی بڑی buildings لیکن یہ ایک آدمی کو بھی وہاں پہ جو جرمن users کو accommodated نہیں کر رہے ہیں ان کے جو basic right ہیں وہ ان کو نہیں دے رہے ہیں اچھا اس کے بعد ایک اور question جو ہے maybe وہ بھی آجائے important ہے میں آپ کو تھوڑا سا وہ بھی بتا لیتا ہوں کہ اس میں city life a projection this point is a projection of city life the point is a projection of city life یعنی اس میں شہری زندگی جو ہے اس کا بڑا جو ہے وہ ایک projection ملتی ہے تو بالکل ملتی ہے جی سی ٹی بگ سی ٹی جس لائک نیو یارک تو اس میں جو human کی ڈوی جن کی گئی ہے مثلا اس میں some are living in mansions some are living in holes اس میں mansions کا ذکر کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور holes کا ذکر کیا گیا ہے یعنی امیر جو ہیں ایک کروڑ کی عبادی والے شہر کے اندر جو ہیں وہ امیر لوگ جو ہیں rich people they are living in big houses but the poor people are living in small houses mud houses کچھے گھروں میں رہ 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 ہیں ٹھیک ہے تو یہ city live ہے پھر اس میں committee کی بات کی گئی ہے ٹھیک ہے they went to committee کے پاس گئے پھر اس میں council کی بات کی گئی ہے ٹھیک ہے پھر اس میں ایک public meeting کی بات کی گئی ہے ٹھیک ہے پھر اس میں crowd جو سامنے آڈینس تھی جو crowd ہے اس کی بات کی گئی ہے تو یہ چیزیں بڑے شہروں کے اندر پائی جاتی ہیں تو امید ہے کہ یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ